نمشکار دوستو سواگتا ہے آپ سبی کے اگزام بات فائنڈر میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک نئی جو بیکنسی کی جانکاری لے کر آئیوں جو کی نکلی ہے رکمنی دیوی کالیج آف فائن آرٹس کے دوارہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو پوسٹ کے گھوشنا ہوئی ہے اس کے نام ہے کنسلٹنٹ ایڈمیرسٹیشن پوسٹ ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کی جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے وہ ڈیریکٹ ریکروٹمنٹ کے بیسیس پہ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو جو رکمنی دیوی کالیج آف فائن آرٹس کے دوارہ جو گھوشنا کی گئی ہے جس پوسٹ کے اس کے نام ہے کنسلٹنٹ ایڈمیرسٹیشن اور ساتھی ان کے کچھ ایسنشل کالیفیکیشن ہے تو جو ایسنشل کالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گراجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی ریکنائزڈ انسٹیٹیوٹ یا پھر یونیورسٹی انس ہے ساتھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس کمپیوٹر سکلز ہونی چاہیے ایمیس ورڈ اور ساتھی آپ کی اچھی سکل ہونی چاہیے انگلیش ڈرافٹنگ میں اور ساتھی کسی بھی اچھے ریکنائز یونیورسٹی کالیج یا پھر گورنمنٹ کے دوارہ جو آج تک چلی جا رہی تھی ساتھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ایسنشل ورک ایکسپیرینس بھی مینشنڈ ہے اور وہ جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایمیسٹیشن میں اسٹیبلشمنٹ مانٹرز میں کسی بھی گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہنس کے گائز یہاں پہ ڈیزائرے بل میں پوسٹ گراجویشن ہونی چاہیے کسی بھی ریکنائز انسٹیٹیوٹ یا پھر یونیورسٹی سے گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ایڈریس مینشن کی گئی ہے اس کا مطلب بہت ساف ہے کہ یہ جو ایپکیشن پروسسس ہے وہ آف لائن ہے اور جو ایڈریس جہاں پہ آپ کو اپنا آف لائن فارم سمیٹ کرنا ہے وہ ہے ڈیریکٹر کلا شیتر فاؤنڈیشن چینائی 60041 آپ جب یہاں نیچے ہو گیا پٹ آچمنٹ سیکشن میں دو انپورٹنٹ اٹ آچمنٹس دیکھتے ہو این میں سے ایڈریسیل نوٹیفکیشن سب سے زیادہ انپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ساری انپورٹنٹ جانکاری ہوتی ہے جو ایک candidate کو جاننا چاہیے organization سے related جیسے کی اگر یہ post ہے یا پھر اگر یہ examination ہے تو اس میں minimum marks کیا ہے اس کی eligibility criteria کیا ہے vacancies کتنے ہیں place of posting ہوگی تو کہاں ہوگی یہ ساری چیزیں اس میں mention رہتی ہے تو گائز اگر آپ کو ایسے official notifications میں interest ہے تو آپ directly ہمارے platform alert.exampathfinder.com پر آ سکتے ہو اور یہاں سے download بھی کر سکتے ہو جب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو کلا شیطر فاؤنڈیشن کے دورہ یہ پوری mention کی گئی ہے ساتھی آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہو جو آپ کی جو stipend ہوگی یا پھر آپ کی جو سالری ہوگی وہ 30,000 ہوگی اور جو age limit ہے وہ ہے 62 years کی جو یہاں پہ میں نے آپ کو educational qualification اور experience بتائی تھی وہ same ہے اور ساتھی جو last date of receipt یعنی کی جو last date application process کے لیے وہ ہے 28 فروری 2022 یعنی کی 28th فب 2022 آپ جب یہاں نیچے ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک application form بھی attach کیا گیا ہے آپ کو یہاں پہ اپنا passport side picture لگانا ہے ساتھ میں آپ کو اپنے name یہاں پہ mention کرنا ہے in block letters آپ کو اپنے mother's name father's name سارے اپنی personal آپ کو یہاں پہ informations ڈالنی ہے یہاں پہ آپ کے qualification university board year of passing and percentage یہ ساری چیزیں آپ پہ mention کرنا ہے اور آپ کو بالکل last میں یہاں پہ اپنا signature کرنا ہے تو guys اس پورے application form سے related میں نے آپ کو ساری جانکاری رہ دی ہے still آپ کو کچھ بھی آ کر آپ کو یہاں پہ problem ہوتی ہے issues آتے ہیں تو آپ directly ہمارے platform alert.exampathfinder.com پر آ سکتے ہو اور یہاں پہ آ کر جب آپ اس forum button کو click کرتے ہو تو آپ ہماری community forum پہ آتے ہو اس community forum پہ آپ پہ نیچے write a reply section لگ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ اپنے سارے questions یا doubts یا queries mention کر سکتے ہو جب آپ اسے یہاں پہ mention کرتے ہو وہ ہم تک آتا اور ہم آپ سارے replies دیتے ہیں اور یہ on time guaranteed ہے so guys آپ کے لئے میں یہ link ہماری community forum link وہ میں description box میں attach کر دوں گی so that اگر آپ کو کچھ بھی problem آتی ہے ویڈیو دیکھتے وقت آپ دریکھ ایک بaat شکریہ ... ڈیو ڈیو آی چیم ڈیو کچھ پی pot ڈیو کچھ ڈیو پی ہوجی ڈیو کچھ ڈیو موسیقی